ارمول موتی کے درد آج ہم بات کریں گے وہ اسمہ حسنہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو تقسیم فرمائے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور نبوت کے مناظر انہوں نے تیہ کی ان میں سے آج جو ہے چودویں نمبر یعنی فورٹینٹ چودویں نمبر پر گفت کو کریں گے اور یہ نام جو بڑا بابرکت ہے یہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا حضر موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قریم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور برائرہ سے ان سے گفتگو ہی کوئی کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ وہ قریم اللہ کے مقام پر فائز ہوئے تو انہیں یہ نام دیا گیا چنانچہ جب ملائکہ مواکلین آپ کے پاس آئے اور یہ نام آپ کو دیا آپ نے اس کا ورد کیا اس ورد کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوئی اور نبوت کے مناظر آپ نے تیہ کی اور ملائکہ یا مواکلین آپ کے مسخر ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی موجزات پائے تکمیل کو پہنچے بڑا عجیب غریب نام ہیں تیازے اس نام کی بڑی برکات ہیں اور اس نام کی جو ہے وہ زکاة کے جو اس کی نصاب ہے دو لاکھ چھپن ہزار ہے دو لاکھ چھپن ہزار مرتبہ گرہ اس کا ورد کر لیں مختلف اوقات میں تو گویا کہ اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اور اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ نام بھی جمالی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اسما بعض جمالی ہوتے ہیں اور بعض جلالی ہوتے ہیں یہ بھی جمالی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا جمالیتی رنگ اس نام میں ہے اور یہ نام ہے یا کافی الموسیو یا کافی الموسیو لما خلق لہو من عطایا فضلہی یا کافی ہو اے کافی ہونے والی ذات اے کی فائد کرنے والی ذات الموسیو لما خلق لہو جو جو وہ اپنی مخلوق کو یعنی بوسد دیتی ہے کو شادی عطا کرتی ہے من عطایا فضلہی اپنے فضل کے توفوں میں سے اپنے فضل کے توفوں کے ذریعے سے کو شادگی جو ہے اپنے یہ مخلوق کو عطا کرتی ہے تو یہ نام بہت بابرکت ہے یا کافی الموسیو لما خلق لہو من عطایا فضلہی یا کافی ہو اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی اب رزق کی تنگی نہ آئے اس کی ورد کرنے سے مجھے ایسی تاثیر حاصل ہو جائے کہ رزق کی اب تنگی نہ آئے رزق کی کشادگی اور وسط ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے چنانچہ یہ نام اگر بارہ دن تک بارہ ہزار مرتبہ رزانہ پڑھ لیا جائے پہلے اکیلہ پڑھ لے پہلے اجتماعی طور پر گھر کے اندر اس کا ورد کر لیا جائے بارہ ہزار مرتبہ اول آخر سورة فاتحہ ما بسم اللہ کے یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالَمِينَ آمین تک تو اول آخر سورة فاتحہ اور یہ بارہ ہزار مرتبہ جائے اس کا ورد کیا جائے یا کافی الموسیو لِمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ عَتَاعِ فَضْلِهِ یا کافی ہو تو یہ جو ہے بارہ ہزار مرتبہ بارہ دن پڑھ لیں بس انشاءاللہ پوری زندگی کے لئے کافی ہے آپ کو اب رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہمیشہ رزق کی وسط رکھیں گے اس میں آپ اپنی نیت کریں اپنے نسلوں کی نیت کریں اپنے عزیز و عقارب کی نیت کریں جس کی نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسط اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں یہ خوبی ہے اور دوسری اس میں بڑی عجیب تاثیر ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے آپ نے کوئی اپنا مطلب پورا کرنا ہے مطلب آپ کو کوئی حق ہے اس کے پاس وہ آپ کو دیتا نہیں ہے خاص پر جعدادوں کے مسائل پیش آتے ہیں بڑے بھائی ساری جعداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اب چھوٹے بھائی مانگتے وہ دیتا نہیں ہے اسی طریقے سے یا ایسے کوئی صاحب سروت اور صاحب اختیار آدمی ہیں وہ آپ کوئی حق دوا کے بیٹھتے دیتا نہیں ہے یا ویسے آپ کو کوئی جائز مقصد ہے آپ چاہتے اس سے پورا ہو جائے یہ میری فلان عارضو اور تمانہ میری پوری کر دے میرا فلان مقصد پورا کر دے اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہو ایک پودا ہے آہو یہ ہمارے ملکوں میں ملتا ہے کسی بھی پنساری صاحب پوچھیں آہو جو درخت ہے اس کا پتہ لے لیں اس پتے کے اوپر یہ نام لکھنا ہے اگر آہو کا پتہ نہ ملے تو ہرن کی جلی کسی بھی پنساری دکان سے ملتی ہے تو ہرن جو ہے جانور ہرن اس ہرن کی جلی لے لیں اس جلی کے اوپر لکھنا ہے مشک اور زافران کے ساتھ مشک اور زافران میس کر کے روشنائی بنا لیں اس کے ساتھ لکڑی کے کلم کے ساتھ آپ نے اس ہرن کی جلی کو اوپر لکھنا ہے یا آہو کا جو پتہ ہے اس پتے بھی لکھنا ہے لکھنے کے بعد وہ جو مطلوبہ شخص ہے اس شخص کے گھر کی چھت کے اوپر کسی جگہ اس کو محفوظ کر دیں یا اس کے گھر میں کسی بھی جگہ اونچی جگہ میں کونے خدرے کے اندر اس کو جاہو گھسا دیں تو تاکہ وہاں رہے یہ کام کریں یہ کرنے کے بعد اب آپ اپنے مقام پہ آ جائیں یا اسی کے گھر میں اگر نماز پڑھنے کا موقع وہاں کریں تو دو رکعت آپ نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھیں گے دو رکعت نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ وضعہ پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے سورہ وضعہ پڑھنی ہے سورہ وضعہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے سلام پھیر کے دو رکعت پوری ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جانے کے بعد آپ نے ففٹی ون یعنی اکیامن دفعہ اس نام کو دورانا ہے سجدے کی حالت میں یا کافی الموسیو لی ما خلقلہو من اتائے فضلیہی یا کافیو یہ ففٹی ون ٹائم آپ نے اس کو دورانا ہے سجدے میں دورانے کے بعد سر اٹھانا ہے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینے کہ یا اللہ یہ میرا مقصد اس شخص سے ہے یہ میرا حق دیتا نہیں ہے میرا حق مجھے دے دے یا فلاں جو میری عرض ہے وہ میری پوری کرتے تو جو بھی آپ کا مقصد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوگا زبردست تاثیر ہے اگر ایک ورد میں مقام نہیں بنا تو پھر آپ اس کو سات دن تک لے جائیں سات دن رزانہ جہاں اس ورد دعا جہاں ہر رکعت میں تین مرتبہ پڑھ کے دو رکعت تماز حاجت پڑھیں اور سجدے میں جا کے ففٹی ون ٹائم اس کا وید کریں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو یہ آپ سات دن کے اندر یقیناً وہ شخص جو بھی مطلوبہ مقصد ہوگا اس کو پورا کر دے گا تیسری تاثیر بڑی عجیب ہے اگر آپ یہ چاہتے کہ میری ایسی کیفت اور حالت ہو جائے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں مٹی سونا بن جائے ظاہر ہے کہ لوگ یہ کاروبار کے حوالے سے یہ محورہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے ترقی ہوتی نفع ہوتا ہے تو اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کیا میری ایسی حالت اور کیفت ہو جائے تو یہ جو آہو کے پتے میں لکھنا ہے آہو کے پتے میں لکھ کر اس کو آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر اوپر کسی بھی جگہ اس کو رکھ دیں یا یہ کہ انچی علماری علماری کو اوپر کے خانے میں جو ہے آہو کے پتے پر لکھ کے یا یہ کہ ہرن کی جلی پر لکھ کہ آپ اس کو محفوظ کر دیں اور اپنے گھر کے اندر روزانہ دو رکعات جو ہے نماز حاجت پڑھیں اور ہر رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تین مردوں سورہ ودعا پڑھیں سورہ ودعا پڑھیں اور جے سلام پھیلنے کے بعد سجدے میں جا کر جو ہے آپ جے ففٹی ون ٹائم اس نام کا ورد کیا کریں یا کافی الموسیو لما خلق الہو من عطایہ فضلی یا کافیو یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا ہاتھ دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے ایسا خوش انصیب بنا دے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو مٹی سونا بن جائے تو گویا کہ ایسا اللہ تبارک وطالہ آپ کو سعید بنا دیں گے کہ آپ کسی بھی جگہ قدم رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چوبیں گے یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر جو ہے بڑی زبردست ہے اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں مالدار بن جاؤں خوب مالد دولت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے اور جس شخص کے در اشارہ کروں وہ تابع دار و مٹی ہو جائے یہ میں چاہتا ہوں اگر یہ خواہش ہے تو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اس کے لئے ایسا کریں کہ یہی نام ایک کاغذ لیں سادہ کاغذ سادہ کاغذ لیں جس پر لکیریں نہ ہو سادہ کاغذ پر روشنائی کے ساتھ آپ نے یہ نام لکھنا ہے روشنائی کے ساتھ یہ نام لکھیں اگر جو اس کے اندر جو اس نام سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ لیں بسم اللہ ملا کے بیچ میں یہ نام لکھیں اور اس کے بعد آخر میں دروشیف لکھ لیں کوئی بھی چھوٹا دروشی بھی لکھا جا سکتا ہے صل اللہ علیہ نبیر امی بھی لکھ سکتے ہیں یہ دس لکھی دروشی جو میں بتایا کرتا ہوں یہ لکھ سکتے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ کاغذ میں آپ نے لکھ لیا لکھنے کے بعد جو ہے اب کاغذ کو آپ نے لپیٹ کے اس کے اوپر موم لپیٹ دینی ہے یہ موم جو ملتی ہے موم بتیاں ہوتی ہے اس وہ تھوڑا تھا پگلا کے اس موم کو اس کے اوپر لپیٹ دیں موم لپیٹ کے ایک کٹورہ لیں ایک کٹورہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ وہ تاویسہ بن جائے گا اس پر رکھ دیں اور اس کٹورے کو پانی سے بھر دیں اب رزانہ اس پانی میں سے آپ نے دو تین گھونڈ پینے جب بھی آپ کام پہ نکل رہے ہیں یا صویرہ ہوا آپ نے اس پیالے میں سے دو تین گھونڈ پیئے پی کے اللہ سے دعا کر لے دنیا کی یہ ظاہر وسائل ہیں مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے یہ مال و دور مطلوب نہیں ہے لیکن یا اللہ مطلوب تک پہنچنے کے ذریعے ہیں اس دور مال و دور سے میں تین رضا میں خرچ کروں تاکہ میں تجھے پالوں اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفارت کروں تاکہ میں تجھے پالوں تو یہ خود مطلوب نہیں ہے مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے لیکن یا اللہ دنیا میں خوب مال و دور مضیعتہ کر دے تاکہ خوب زکاعتیں نکالوں صدقے نکالوں رہ لیلہ میں خرچ کروں خود اپنے جسم و جان پر جو خرچ کرنا وہ خرچ کروں اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال کروں تو یا اللہ یہ مجھے اطاف فرما گڑ گڑا کے خوب دعا کر لیں دعا کر لیں بس اپنے کام پہ چلا جائے بس پھر دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت مند بناتے چلے جائیں گے اور غیب کے خزانے اس پر کھل جائیں یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اچھا ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے اور وہ تو ایسی تاثیر ہے کہ انسان جو ظاہر ہے کہ ہر آدم چاہتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ چاہتے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو قبر حشر اور آخرت کے حوالے سے کچھ زمانت مل جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے انشاءاللہ آپ پر رحم ہو جائے گا تو گویا کہ یہ ایک ایسا حسنِ ذن آپ کے لئے قائم ہو جائے کوئی ایسے احوال اللہ ظاہر کر دے آپ پہ کہ آپ کے لئے دنیا میں ایک تسلی اتر گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں کریں گے اور آخرت میں آپ کی بخشش اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ایک سال تک پورا ایک سال آپ نے روزانہ یہ ورد سات ہزار مرتبہ کرنا ہے سیون تھاؤزن بسم اللہ ملا کے سیون تھاؤزن پڑھنا روز اور یہ ایک سال یعنی تین سو ساٹھ دن ایک سال کے بنتے ہیں اسلامی اعتبار سے باقی دوسری اعتبار تین سو سینٹ پینسٹ بنتے ہیں پینسٹ پورا کر لیں لیکن ایک سال پورا کرنا آپ نے ایک سال تک روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے دن میں کریں یا رات میں کریں وہ آپ کا اپنا جائے چائز ہے اس کے مطابق آپ بھی ورد کریں اس کا کیا فائدہ ہے ایک تاثیر اور فائدہ اس کا ہی ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کریمانہ آپ پر نچاور ہوں گے ان آیات ربانیہ آپ پر نازل ہوں گی آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے کیونکہ دنیا کی کفارت اور دوسرا نفع یہ کہ آخرت کی مغفرت آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا جو پروانہ آپ کے لئے گئے کہ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کی مخشش اور یہ چیز آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جو مکاشفے میں ظاہر کر سکتے ہیں یا رویہ سالحہ کے اندر آپ پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ حسنِ ذن قائم ہو جائے ایک یہ فائدہ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ قبر و حشر اور پول سرات یہ تینوں مواقع پر کامیابی کے زمانے ملتی ہے قبر کے اندر جائیں گے منکر نقیس سوال کریں گے کیا بنے گا جواب دے پائیں گے کیا نہیں قبر تنگ ہوگی کیا وسیع ہوگی یہ سارے اشکالات اٹھتے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ زمانے ملتی دوسری دوسری یہ کہ حشر کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص عرشِ الٰہ کے ساہے کے اندر آپ کو رکھیں گے اور وہاں کی گرمی اور تفیش اور پریشانی سے آپ بالکل معمون رہیں گے اور تیسا پلسرات پر جب جائیں گے تو بالکل ایسے بجلی کی طرح ہوا کی طرف پلسرات تہہ کر جائیں گے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی وہاں پر جائے کوئی ایسی صورتیال پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے لئے خطرناک ہو تو گیا کہ یہ زمانت ان چیزوں کی زمانت دنیا میں اللہ مکاشوے میں یا سچے خواب میں ظاہر کر دیں گے ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سات ہزار مرد پر اور ظاہر پڑیں گے ایک سال تک تو آپ ولایت و مارثت کس مقام پر پہنچیں گے تعلق معلہ کا کونسا جو ہے وہ آپ کو گوشہ نصیب ہو جائے گا اس لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے اللہ ایسی قربت کیونکہ دیکھیں حضر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی کیسی قربت تھی ایسی قربت کہ جنت کے جنت کے پھل کھانے وہ فرود دنیا کے اندر اتار دیئے حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یعنی جنت میں کھانے تو جنت میں ملنے تھے لیکن دنیا میں من و سلوہ اتر رہا ہے جنت سے کھانے آ رہے ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناہنجار نکلی اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی نہیں ہمیں دال پیاس چاہیے ہمیں یہ ککڑی چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم خود کھیتی باڑی کریں گے تو خود انہوں نے آفت گلے لے دی وانہ وہ قیامت تک کے لیے جنت کی کھانوں سے لطف ٹھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے اور دوسرا کو کام ہی نہیں تھا اس لئے اس نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے گویا کہ جنت کی زمانتیں جنت کی نعمتوں کی زمانتیں دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں اس لئے اس نام بھی یہ تاثیر ہے تو گویا کہ یہ آپ سات ہزار مطلب روزانہ اگر ایک سات لات پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اس کی زمانت دے دی جائے گی اور ظاہر یہ زمانت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک حسن زن ہے یقینی اور قطی فیصلے تو آخرت میں پتہ چلتے ہیں لیکن یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا شفاف اور امدہ کر دیں گے انشاءاللہ قبر حشر کے اندر بھی معزز اور پلسلات پر بھی معزز اور دنیا کے اندر الطاف کریمانہ آپ پر دنیا کی کسی کسی میں کوئی تنگی نہیں آئے گی محتاجی نہیں آئے گی کہ آپ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور پھر آخرت میں مغفرت کے جو فیصلے آپ پر ظاہر ہوں گے تو گئے کہ یہ اس نام کی سب سے بڑی تاثیر میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ سات ہزار مرد برزانہ پڑھیں اور ایک سال میں آپ کو ان ساری چیزوں کی زمانت مکاشفے یا سچے خواب میں ظاہر ہو جائے اور آپ کی زندگی ایسی ثابت قدم اور تعلق معلہ کی ایسی تجلی نصیب ہو جائے کہ گناہ اور ماسک در نگائی نہ اٹھے تو یہ اصل مراد ہے جسے دین دنیا کے سارے خزانے تو یہ وہ نام ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تاثیرات رکھی ہیں اور ظاہر مشاق سلسلہ کے تجربات ہیں ان کے مکاشفے ہیں ان کی مہنتیں ہیں اس کے بعد یہ سارے منافع سامنے آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقی جو تاثیرات ہیں ان سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین